وہ اپنے آپ کو بھون چکی تھے کہ ہم نے کچھ دیا ہے یہ جہاں تک سمرتک درتمان رہتا ہے دینے والا رہتا ہے وہاں تک پریم کا پرکاش نہیں ہوتا پورا اس بیٹھ میں اڑی رہتی ہے ایک پریم کلنٹ کی پریم میں دینا ہی دینا ہے دینا نہیں پر دینا دینا ہونے پر بھی دینے والا نہیں دیتا ہی دیتا ہے لیتا ہی نہیں پر دیتا دیتا رہنے پر بھی دونے والا نہیں دونے والوں یہ دو چیز ہوتی ہے ایک تو جس سبسطی کو دیتا ہے اس کو اس کا عدھکار ہے یہ دیتا ہے پر آئی سبسطی کو دو ہو یہ چیز ماننی جاتی ہے آپ کی چیز ہم نے آپ کو دو بھی مان دیا یہ بھی تو جو چاہ دیتا ہے جب تک یہ چیز ہماری نیت سب تک ہم دینے والے بنتے نہیں تو دینے والوں میں دو چیز آوستک ہوتی ہے دینے کی چیز اور دینے والا تو دینے کی چیز ہماری اور دینے والے ہم تو ہم نے ہمیں سمرپن کیا کیا چیز ہماری تھی اور جو کر بھی اس نے ہماری رکھا گھلا یہ زیادہ سوشنی کی بات ہے کتنا دھن ہم نے امک کو دان کر دیا کتنا دھن ہم نے امک کو دان کر دیا اس کا چیز کیا ہوا دھن کا سوامت تو ابھی تک ہمیں دان ہوا ہے اور ہم دان کرنے والے بین ہی ہیں اس لئے یہ سمرپن میں پور سمرپن صد ہوتا ہے جب میں دینے والا رہتا ہے میں دینے کی اپنی چیز رہتی ہے جب اپنی کی چھہی نہیں تو کیا گوں اور اپنے کی چھہی نہیں تو کیوں گے یہ اپنے چاشت ہو تو ہم دیں اپنے ہوں تو ہم دونے والے بنیں تو نہ اپنے کیوں اور نہ ہم دونوں نہیں رہے تو کیا دیں اور کون دیں تو کیا اور کون یہ دونوں جہاں مر جاتے ہیں یہاں پر پور سمرپن ہوتا ہے پر ان کا پرکاش ہوتا ہے یہاں پر تو یہ تو دہا اکتم سے اکتم سمند ہے بھگوان سے اس کے پہلے کم سے کم دانس کا سمند نہیں جوڑ لیں ہم بھگوان کے دانس ہیں تو یہاں دانس کا سمند ہے بڑی سندر ایک سمجھنے کی کیا ہے دانس کا اپنا کام دانس کا اپنا الگ سوا کے لیے رہتا ہے کہ یہ دانس نہیں ہے دانس کا یہ دانس رشتی یہ اچھی طرح سے دکھتی طرح تھا جو ہے وہ یہ ہے کہ دانس اتنے آپ کو کھو دیتا ہے دانس اتا میں اس کا روپ بن جاتا ہے مالک کی سوڑا مالک کی سوڑا اس کا روپ ہے اس کو بدلے میں کیا ملے گا اور اس کی اپنا اپنے گھر کا بھی کوئی کام الگ ہے یہ بات دانس نہیں ہے اس لیے مالک جو ہے اس دانس کی ساری پرورش کرتا ہے اپنے آپ جو دانس اپنے کو اپنے سواس کو اپنے سواس کو اپنی آوستقشہ کو چھوڑ کر اپنے گھر کو بھول کر کیون مالک کا ہو رہتا ہے بڑا مالک سوابھالک اس کو گھر کی بہت روز کرتا ہے اگر وہ دانس وہ سورت مالک بہت روز کرے گا اچھی طرح گھر چلے گا اس لیے مالک کی سیوہ ہم اپنے کو نہیں بھولتا یہ تو سوابھالک کا طریقہ ہو جاتا اچھا اگر اپنے میٹ ہوں بھی زیادہ ملے گا اپنے گھر نہیں سمجھا لیں کہ تم مالک اچھا سمجھا لیں گے اس پرکار کی ہماری وضی برکتی ہے تب تو ہم نے گھر کو بھولا نہیں اور گھر کو تھوڑا نہیں اپنی سوابھالک کی کا چاک ہیا نہیں اپنی سوابھالک کی کا چاک وہاں ہوتا ہے جہاں اپنا کام اپنا سوابھالک اپنا دھر یہ رہنے جاتا اسی لیے یہ سمجھنا ہے کہ جہاں مالک کے سوابھالک کے ساتھ موطر کا سوابھالک رہے گا تو کبھیل کبھی سنگرس ہوئے گا آج کی دوش بھکٹی ہے ہم دوش بھکٹ ہیں دوش کا اسنی بھلا ہے دوش کا یہ سوابھالک ہے اور دوش کے سوابھالک ہمارا سوابھالکتا ہوتے ہیں ہم دوش کی سوا کرتے ہیں چاہیں گے کہ ہمیں دوش بدلے میں کیا دے گا ہم جو بھکٹی ہیں دوش کی سوا کرنے والے جو الگ بھکٹی ہیں ان کو اس کو سوا کے بدلے میں کیا ملے گا یہ بات وہی دوش بھکٹ سوچتا ہے کہ اس کو دوشا کی زوہ نہیں ہو گیا تو میں اس نے بتایا تھا ارجند میں بہت پرانے زمانے میں انہیں اس سے چاہ دس کی بات ہے موت ان کا پتر نکلتا تھا اس کا نام تھا دھرم کلکتے سے بنگلہ کا پتر تھا اس لیے انہیں دے سے بھکٹی کی یاد شاکتی تھا ایک پہلا ستر تھا ان کا یاد رکھنے لائق ہے کہ دے شاچ میں وہ کا نام دے سے بھکٹی ہے دے سے میں ہوں الگ میں رہا ہی نہیں اس کا نام دوش بھکٹ الگ اپنا سوار سے کبھی کوئی اڑے گا یا نہیں آ کر آج تو ہم دوش بھکٹی کا مولی چاہتے ہیں منسٹری چاہتے ہیں سیکرٹری بننا چاہتے ہیں اور کچھ چاہتے ہیں دوش بھکٹی ہم نے کہ ہمیں اس کے بغلے میں حیرت نہیں ہوگی کہ دوش بھکٹی کر کے ہم اپنے جیون دوش بھکٹی جو ہے وہ اپنے جیون کو دیش میں ملا دیتا ہے دیش کے ساتھ اس کے آتما کا ایک آتم ہو گیا اسی پر کا داس کا ایک آتم ہو جاتا ہے سوامی کے سوارت کے ساتھ اسی لیے سب سے بہی باشکہ کی جہاں پر کوئی بات آتی ہے ہم ہنوان کا نام دیا جاتا ہے سوالی آجاتا ہے کہ ہنوان اپنے کو بھولے ہیں ان کے اپنا بلی یاد نہیں ہنوان کو اتنا بل ہونے پر بھی اپنا بلی یاد نہیں ہنوان نے کہیں کچھ کام کیا ہو اپنے بل سے یہ ہنوان کی دھارمان میں لجت ہو جاتے ہیں جب رام کہتے ہیں ہنوان ہنوان نے بہا کہا ہنوان کا سر نیتا ہو جاتا ہے وہ کچھ مرا جاتا ہے کہ ہنوان چاہ رہے ہیں ارے بندر کیا کرے گا ساکھا تو ساکھا پڑ جائی اس جال سے اس جال پر کود گیا اور بندر میں ہے کیا یہ تو یہ کچھ کیا کرایا یہ آپ نے کیا آپ کو کرایا آپ کی طاقت سے آپ کے بل سے آپ کی بلی سے یہ کچھ ہوا سے ہوا یہ نہیں کچھ نہیں تو داش یہ ہمانے نہیں کرتا کہ میں سوہ کر کے اپنے مالک کو سکھ پہنچانے والا ہوں یہ نہیں کرتا یہ نہیں مانتا ہے کہ یہ کی سوہ میں رکھ کر انہوں کو سہوہ دان دے رہے ہیں انہیں کیا کرو جانا ہے انہوں کو تو چاہیے ہی نہیں یہ تو میرے لئے ہی سوہ سکھار کرتے ہیں انہوں کو بھائیہ نے کہا بھائیہ سندر بھاسا میں لقسمان سے کہ تمہارے ایک آج رام بن جاتے ہیں رام بن کیوں جاتے ہیں کہ تم کو بھائیہ سوہ کا سوہ بھی ملے اس لئے تمہاری سوہ کی رام کو آبشتہ نہیں ہے کہ تمہارا کام ہے تمہارا کام بنانے کے لئے تمہارا کاری ساتھنے کے لئے رام بن جاتے ہیں بھائیہ اور رام کے بن جانے کا تہل جو نہیں اور پھر تم جاتے ہیں بڑی سندر جنہیں یہ دوہاولی میں آتا ہے دوہاولی میں آتا ہے اور سیرداز جنہوں ہی اس کا نکھان رام پھر کاملی اور دوہ گلمتوں میں ہے جب یہ لکھمن جی کو شرک لگ گئی ہنوان جی مہاراج گئے یہ سنجیونی بیوٹی لانے کے لئے بیوٹی الگ ملنے سے اکھا لیا پہاڑ کو لو کر کے جب یہ چلے منڈی گرام کے اوپر سے تو سندہ ہوا بھرگزیتوں کی شعر کے راست جاتا ہے وہ میں بھرگزیتوں کی شعر کے لئے ہنوان کو اسے وہاں پر سمیترا میاں بھی آئی ہوں تھی تو سندہ بھی رہن پر آنم بھی گیاں سندہ میں سماچار ملتا ہے وہاں پر لکھمن کو سکتے لگ جئی اور ان کے لئے سندہی لئے لے جا ہنوان بھرگزیتوں کی شعر کے لئے بھرگزیتوں کی شعر کے لئے میں کام نہیں آیا لکھنی بھرگزیتوں کی شعر ہے سمکرہ جوجی ایک بات جب آپکر کا اکتر بھانا آیا پھر ہوں اسم ہوگئے اسل نے لگی او شکری بھرگزیتوں کی شعر ہے بھرگزیتوں کی شعر ہے کہا بیٹا میری کوک ستھا لے گئے ایک تو رام سے کام میں آ گیا اب تو ہی بار یہ تو جا یہ ماں کہتی ہے ہلا اپنے بیٹے کو مرنی پر آنمد مناتی ہی ماں انسلا کہتی ہے کہ بڑا سندر کام ہو گیا بڑا میرا بھاگ جا گیا یہ لکشمن کا جیون خطل ہو گیا ایک سمرے کاجرام بن جاہیں گے جو میں نے کہا تھا یہ کام لکشمن کا بن گیا تو چلو بھنا تم جاؤ بیٹھا اب تم جا کر کہ رام سے کام میں لگے تو سلیہ نے کہا ہمیمان سکھلیسہ کہلوایا کہ رام سے کہہ دینا کہ لکشمن کو ساس لے کر آو تو لوٹنا نہیں لوٹنا نہیں لکھ لوٹنا یہاں پر تو اس پرکار سے جہاں دعسو بھکتی ہو کہ دعسو رس ہوتا ہے وہاں پر سیوہ میں جیون بن جاتا ہے اپنا الگ سواس الگ کام سیوک کو نہیں رہتا تو ہنوان جی کی لکشمن جی کی یہ سیوہ رکھی جو ہے کیا اکنٹ ادات بڑی ان کی سیوہ رکھی ہے کچھ کہنا نہیں بنتا اس پر اپنا بل اپنے سکتی نہیں مانتے اپنے سیوہ کی جیتا نہیں مانتے اسے مانتے ہیں کہ ہم کو یہ نکھوئی جیوٹھوئی ان کا شمیل ہے جیسروں کی بڑائی کرنا کام تو اپنے کنا ہے یہی بات کرتے تو ہیں ساروں وہی پر بڑائی دیتے ہیں جیسروں نے انہیں مکیا انہیں مکیا انہیں مکیا کہ سلیہ مئیہ کو بندرین کے ساس لائے تو پاس دیکھا کرتے کہا پرنام کرنا خاص بندرین نے مئیہ کی پرنام کیا کہ مئیہ جسروں کی کون ہے کہ مئیہ یو جو جنگلے سب تکھا ہیں اور یہوں کے بل پر میں نے رہا کسی آئے اب مئیہ کے سمجھ میں بات آگئی کہ بات ٹھیک کہہ رہا تھی اب مئیہ کو سمجھ تھا مئیہ ہے مئیہ ہے کیا ہوا تھا وہاں پر بہنی سندر جاتا ہے کرام آئے یکشمن آئے آ کر مہشا کرنے مجھرے تو مہشا نے یہ مئیہ کر گوہ دی سلائے کہ آ کر اپنے ہاتھوں سے ہاتھ دیکھنے لگے ہاتھ ہاتھ کرے گلی پر ہاتھ کرے اور مئیہ کی لگے کس میں کھوی نہیں نہیں لگے رامان کی مہارا ہویا میہ رونی رام ختی بات ہو جا رائن مہارا گیا اللہ مہارا گیا مہارا مہارا مہاران رائن مہاران کہ رائن بڑا پرگل ہے اس نی سمان دو سا و رائن اور رام کو یہ کومرنگ ہیں جس میں نرم نرم کیسے کیسے یہ جلاد کی کلو سے کمل کو سے یہ کومر تمہارے ہاتھ پائے اس لئے پر یہ جردل سے راوان کو تم نے مارا ہو یہ بات لوگ جھوٹ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ گری جی کے آشرباد سے یہ مر گیا ہے تو یہاں سمجھایا پھر رام نے اس بات دوڑے میں بندلے پر پھر لے آئے ساتھ میں یا کہ بولے میہ انہوں نے مارا میں نے کہاں مارا یہ جسے دلے دلے دکت بندر جو ہیں رام کو انہوں نے مارا عبت انہوں نے جیتا میں کہ میہ کو تمہارا بیٹا تمہاری گوٹ میں سونے والا وہی بچائی ہوں وہی میں کہاں مارتا بندر سارے کے ساتھ کریں ٹھک ٹھک ہوں گئے انکر سجریر نل انیل جیلد اور یہ حنمان جی کو وہ الگو ہے یہ تو اسی میں آئے نہیں تھے سب شرر معلوم ہے کہ جیسے رام کیا کریں ہم بندروں کو ہو اور جوروں دے رہے ہیں کیا سکھو جاتھی مہنے اور کہتے ہیں کہ بندر میں کیا کہ بھگوان ایسا ہی مانے گے حقیقت احسی بات ہے بھگوان کو سویہ کی آبستکتا نہیں یہ حق Magdhanہ ہے جو کورن کام ہوتا ہے جو نکھے کام ہوتا ہے اس نے کامنا نہیں اگل کامنا ہوتی اسی میں جس کے کس کمی رہتی ہے ماں راتما و آپ کی آجیں اسرم بھگوان نے کامی کمی کسی بات چلی ہوگی وہ پورن سے پورن ہے اتنے شد میں آیا کہ پورن سے پورن ماز آیا پورن لوگ آوستے شیفے وہ ایسے پورے ہیں کہ پورے میں سے پورا نکال لو تو پورا بچ رہتا ہے وہ نکلا بھی پورا اور بچا بھی پورا ایسے پورے بھگوان تو انہیں کبھی کسی کمی کہتے ہیں وہ کمی کی تفاہر ہیں اور کلی کی تفاہر ہیں وہ کمی کی تفاہر ہیں کہ کنی کی تفاہر ہیں جہاں جسی شیوک کی بھاونا دستے ہیں وہ شیوہ کا کہتے ہیں کہ یہ کہ ایک کاغ کاغ رہاں بن جائے اس کو شیوہ سکھ ملے گا تو جیسی وہ شیوہ کرنا چاہتا ہے اس پرکار کا سمجھ بنا لیتے ہیں اکنی مجاہی کریں گے۔ ملے روہ بھی یا سکر جیسے گھرگوان کو بہت کر رکھا تک گیا ہے۔ تو ملے ہم شب کو شکر کریں گے۔ تو پیار دکھتے ہیں تو تک اوپنے جیسے نہیں ہیں۔ ملے گے کہ یہ خمدرہ میرا کنپان کرے۔ تو ہی تو بھگ لگ جا کہ یہ چھوٹے نہیں یہ چار بھرتک ہو جائے لتھوے اور دکھے یہ بائلک بنے رشتہ جائے کہ حس یہی ہے تمام گائیوں کی اچھا چاہتے ہیں اور تمام ماسان کے چاہتے ہیں تو تمام ماسان کے چاہتے ہیں ہمارا سنپان کا نمی تو کیسے کریں آپ جو کہ ہمارا سنپان کریں اور یہ ہرشتی کا سنپان کرنے جائیں تو اور اپنے در اپنے سرنکھلتا ہو جائے جائیں کا سنپان کسی کسی کا دکھر لیتے تھے تبدیل تو سبتا نہیں کرسکتے تو یہ برمانگی کا نمیت بنا کرتے ہیں یہ لیلہ رکھی کہ سوے ہی سب بچرے بن گئے سوے ہی سب بالک بن گئے یاری ماچان کا سال بھٹک دیوپیہ ساری جائیں کا دیوپیہ مو کنسان دے لے کر کے وہاں بھوکے ہو گئے تو بھگوان کو عوشتہ نہ ہونے پر بھی بھٹکے بھاونانکھوں اِن میں سویم آوشتہ پیدا ہو جائے اے ہون کی ریتے ہیں ک ​​​استو семیلہ س domest ключ بھاؤوان کے بھوکے نہیں بھجوان کسمت بھوکے بن گاتے ہیں کسمت ہونے وہ تھی پیدا ہو جائے پیدا کہ پیدا کہ ہونے وہ آب بک کی요 اپنے کان بن گاتے ہیں اپنی کان بن گاتے ہیں اپنی بھوک بن گاتے ہیں اپنی پیاش بن گاتے ہیں کہ سب اپنے بن جاتے ہیں جیسے اپنے بنے جنے ہیں کہ بچھڑے کیسے بنے جاتے ہیں اور تمام بالکھوں کی لکڑی بن گئے جیچے بن گئے سیرا بن گئے رشتی بن گئے کون بنا دوسرا جس بچے جتا جیسے لکڑی جیسے لکڑی بن گئے جیسا سون جیسے سی بن گئے جیسے دھوٹی بن گئے جیسے جھنگلی بن گئے جیسے بال ویسے بال بن گئے جیسے بولی ویسے بولی بن گئے جیسے جس کی دھوٹی ویسے دھوٹی بن گئے یہ سب کون بنے بتاؤ تو جو یہ سب بن سکتے جگہ کیوں کون بنا ہوا ہے یہی بھگوال بھوک بھی بن جاتے چاس بھی بن جاتے کام بھی لوڑ بھی تیر بھی لوڑ بھی یہ سب بن کر کے بھکٹوں کا رس جو ہے آنم جو چنمے رس جو پریم سے بھرا ہوا جہاں کسی پرکار کی کامنا کا کلنک نہیں اس کے بھرکٹوں کا رس جو پریم سے بھرا ہوا جاتے ہیں یہ سب بن جاتے ہیں تو یہ رام کو آوشتتہ نہیں بھگوان کو آوشتتہ نہیں ہماری آوشتتہ کی تیر کی کے لئے یہ سب بن جاتے ہیں یہ سب بن جاتے ہیں تو ہم لیے بھگوان کو سنمندھ جوڑ لیں تو بس ہمارے لئے بھگوان اپنے اندر آوشتتہ پیدا کر لیں ہم میں حال ہو جائیں گے تو یہ سمجھنے کی بات ہے بھگوان کو سنمندھ نہیں جوڑنے سکت تو یہ چیز رہے گی اندران اٹر رہے گی آسانتی اور رونا اندران اٹھ نہیں چاہے کسی اغسطان پہن جائے اندر بان جائے تب ہی روے گا انکہ انکہ اور اپورن کے پیاسنے انکہ اور اپورن میں تو رو نہیں رونا ہے کبھی اس سے ہوتنا نہیں ہوتا اونہ یہ چاہتا ہو یہ دھارنا تکتا اپنے من میں کہ سمسار سے بھگو سنسانتی پر آپ کر لیں تو اس کا مکھیا بھرم ہے انہ کا بھی ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا جو چیز جمعہ وہاں سے آگے گی تو یہ چیز سے بھگوان بھی بھگوان کے ساتھ سنمن دینے سے یہ تو ملے گا ہی یہ بچھت آسانتی بھی جائے گی ایک بہا سونڈر بھاگ بڑی سونڈر چیز ملے گی اور یہ سب کی حلوشت ہے وہ ہے بھگوان کا شیوہ افتار پناہ یہ سب سے بڑھت ہے شیوہ کرنے والے کو بھگوان حردے میں بساتے ہیں لیکنے اپنے اس دین بارشن میں بہت بہت لائے اس کا جو بہت ہے یہ ہے اسی ہے بھگوان کا پانچوں کا پانچوں کا کانچوں کا سینجل سینجل بھگوان کے سامان بھگوان کے سامان ایسوری بھگوان کو بھگوان کے سمع رہنے کے مل جائے ہیں بھگوان کے سمع ریپ مل جائے ہیں اور بھگوان میں جائے کے من جائے ہیں انکتل ہو جائے ہیں کھلکہ شہدیدی ہے اس کو یاد رکھا ہے یہ سمجھے ہیں نی باہر کہتا ہے بہت بہت پرانی ہے وہ ملے یہ سب تھی ہیں بھگوان کو سالوں کی ساسی سالیب کے سالیب پر انکتل ہے یہ ملکی کے ساس پرکارہ ہے بھگوان کے سوالے تو اکتل کو ہی مختلف نام جائے ہیں کسی سالوں کی سامجہ تو اکتل کا نام دیا کر لے لیا تاوالل کھائی جو بھگوان کے ساتھ بھگوان کے ساتھ جیو کا ایک آتما کا تفرابت ہو جانا جیو کا جیوت سے دلین ہو جانا نشت ہو جانا اسے اکتل کہتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں کہ چار پرکار کی تلکتی ہوتی ہے بھکسوں کی بھگوان کے لوگ نا تارشد بنی رہتے ہیں یہ سندھ چکڑا پر نظاری و بائکن تھباسی تارشد ہوتے ہیں ان کا روپ مانا تو ویسا روپ مل جائے ویسا عیسوری مل جائے فاس رہنے کو مل جائے اور اسی لوگ میں رہنے کو مل جائے اس سالوک سارشدی سامی تلساوک اور اکتو اس پاس پرکار کی مکتیاں بھی بھگوان کہتے ہیں کہ چھا لے بھائیہ تم اذکاری ہو ان سے کہیں تو نہیں لیتے ہیں کہ ہم نے تو سیوہ بھکاری نہیں لیتے ہیں بنا مت سیونام جناہا جو بھگوان کو جن ہو تو ٹھیک جن بھگوان کو جن ہو وہ جو ہیں اس سیوہ کو چھوڑ کرکے تم پانچ پرکار سے رہتی ہوکے دینے پر ہی نہیں لیتے تو ان کو بھگوان کہا رکھتے ہیں لوس میں نہیں رہتے وہ سمیت نہیں رہتے وہ ایسا روپ بنا کر نہیں رہتے وہ ایسا عیسور بنا کر نہیں رہتے وہ اور مل کر اپنے کو خوڑے پر نہیں رہتے وہ تو کہاں رہتے ہیں بھگوان ان کو اپنی حدے میں ستھان دے کہ ان لوگوں کے دیئے رہنے کا ستھان میرا حدے سے سجن میں مولے گا ستاہ سے یہ بھگوان کا حدے دے بھگوان کا حدے دے ان کو رہنے کا پرمستھان اپنی حدے میں بھگوان ان کو رکھتے ہیں ان کی بھگوان رکھتے ہیں بھرما جی کو یہ ہوا یا لیلہ گرسن کی آکھ آنکشہ ہوئی پر یہ تو ہی کہ وہاں بھگوٹا چھپ گئی تھی ان کے بچے میں بچوں کے ساتھ آغاشر کو مہارا تک تک بھگوٹا ایسوری دیکھا بھائی جو سے مکنی اور وہ جو سے آکاش میں کھڑی رہی جب بھگوان با مکے کہ اس میں پرویش کر گئی یہاں تک ایسوری تھا سندے کا ستھامنہ پر مندلہ کا ایک بچے 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 اٹھ چھٹے سیسی ابوید کسی کو بولنہ ہی نہیں آگئے توچے ہی بولے کچھلا کر بولے کپڑا پہننا نہیں آگئے لنگوٹھی لگائی نہیں آگئے ایسے ایسے بچے اور اوڈھری اماں موڈھا مچانے وہاں پر کھانے میں اور مزاق کریں ان مزاق کرنے والے چھوٹے چھوٹے اگوڑ بچے ان کے ساتھ ان کو مزاق کرتے ہوئے دیکھا خستے دیکھا کھا کے کھلا کے دیکھا ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے کہ بھلنا دین سکھا اس کا دیکھا بہت سے نہیں ہوگیا میرا تو ساری بھگویتہ کو بھولا رہے کھلا بھگویتہ ہوا جرا بھی نہیں جیسے پاتے جیسے والوں کو یہ بھگوان ہوں بھگوان کہیں بھی دیکھے اس پر ایسے چھلتے ہیں اور یہ کہ اس کے ساتھ اس کے لئے جن کو ہزا بھر مرکتہ ان کو انا کے لیے بھگوانٹہ نہیں خوٹے بھگوانٹہ بھگوانٹہ نہیں خوٹے بھگوانٹہ خوٹے بھگوانٹہ خوٹے درسج د ہے بھگوانٹہ د ہے بھگوانٹہ بنا لے یہ hundreds جو بھرک سنت حصل کر رہنا اس موح لیے بھگوان کم موح ایسے موح وگوان کا موح ہوتا میں ستسال کر چاہا فرمان ہیدی من ہیل موح door موح ہیدی موح سندان جی ان اپنے موح کیا ہے آنے موح بند کر اور اپنے آپ پر موح کا پردہ دعا لیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں سوان موح نیمائی بھگوان کی ایک سوان موح نیمائی حکن ہے ایک لجن من موہنی میاں ہوتی ہے یہ سو من موہنی میاں یہ کیا ہے؟ بھگوان کے جب رسا سوادنا حلاشا پرکٹ ہوتی ہے تب سو من موہنی میاں جاتی ہے یہ چھیک ماں ہے یہ چھیک پریشنی ہے یہ چھیک چکھا ہے یہ افتاریخ سمد نہیں ہوتا ان کا چھیک سمد ایسا دوسائی ہوتا کیا اسے ہوتا ہے؟ سو من موہنی میاں سے افتاریخ اور چھیک نہیں ہوتا چاہتا تو بند ہو گیا کلپت ہو گیا اگر کلپ نہ مان لے تو بھگوان بھٹوں گا تھڑا؟ وہ تھڑتیاں نہیں ہیں یہ لئے کہ وہ دند کر لیا لوگوں کے دکھانے کا لیلہ کر لی یہ لیلہ کر لیے بھائی بنے چھوڑی ہے بھگوان بنے چھوڑی ہے بنے چھوڑی ہے؟ بنے چھوڑی ہے؟ کوئی بڑا اچھا بڑا اچھک پرس شانت پرس کے ناچک میں اچھی اچھی کرنے لے اور وہاں باغ بن کیا جا کہ باغ بنے ہوئے اچھکر میں کہ یہ کہیں سانتی کہیں چلا گیا چاہاں یہ تو اس کا شروف ہے لیکن وہاں وہ باغ بنتا ہے کہ یہاں تو باغ نکھلی بنتا ہے اور وہ اصلی بن جاتے ہیں مہاراج وہاں یہ لیلہ کے لوگ دکھدا ایک شرک 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 نہیں ہے سچمت بھگوان کو بھوک رکھتی ہے سچمت بھگوان میں پیما جاتی ہے سچمت بھگوان میں پیما جاتی ہے سچمت بھگوان ہوتا ہے riasکوسمہ ہوتا ہے اب وہ بھگوان کی مریاد اگر درنے والے��를 ٹھئم کرنے والے بھڑے کہیں وری دون ہمارے بھگوان میں حسن نہیں کہیں سچمت حgersکتے ہیں بیٹان مہاراج اورتھ ملے اسے بھ sober operational لیکن جتے ہیں س رساءدنم کیا راج کام ساتھ سےیا جاتے ہیں کہہ کچھوں پک جو اچھا کرنے پر ہے آپ یہ اچھی کھائے اپوان جہاں آیا چب اپوان میں پھر نیلی بازیں چیزہ کر رہے کو لانے پڑھتا ہے کہ بھگوان جانا شرکتوں ہیں پر اجیان کی بھگوان ہے یہ کیسے ماننے ایسائی نہیں مانتے ایسائی کہ بھگوان شیطان دو ہیں شیطان یہ ستہ نکھے ہوں ہمارا شیطان نہیں مانتے بھگوانی پھر شیطان بن گا جب لوگاں بھگوان بن جاتے ہیں تو جسرے شیطان کے شیطان شیطان